وضائق اجی مہاجن نے وکاس گھن نورپور کی تین پنچائتوں کا دورہ کر کے کروڑوں راشی سے وکاس کاریوں کا ادھگھاٹن واششلہ نیاز کیا انہوں نے بھگناڑا پنچائت کے ستانونتر راجی ورشت مہادمک پاٹشالہ کے نو نرمیت نو کمروں کا لوگ کارپن کیا انہوں نے جانچ پنچائت میں بھی لاکھوں کی لاغت سے نو نرمیت جانچ ماچی بھون اٹھاؤ سنچائی یوجنہ کا ادھگھاٹن کیا جس سے جانچ کے پانچ سو کنال بھومی سنچیت ہو گئی انہوں نے پنچائت میں نو لاکھ کی لاغت سے بننے والے دو مہیلہ منڈل بھونوں کے بھی آدھار سیلہ رکھی تحت 25 لاکھ کی لاغت سے جانستیت بھاگوانی کیندر میں پلانٹ ہیلٹ کلینک کا لوگ کارپن کیا اس دوران انہوں نے جانچ کے پانچ مہیلہ منڈلوں کو دس دس ہزار کی پروسان راشی بھی وطرت کی اس کے علاوہ بھلیٹا پنچائت کی ہریجن بستی کے لنک روڈ کی بھی آدھار شیلہ رکھی گئی آجے ماجن نے بھاجپا پر بھی اس موقع پر کئی تاوہ توڑ خملے کیے انہوں نے کہا کہ بھاجپا کو اپنی یاد آ رہی ہے جب وہ اپنے کارکال میں پتھر فینک دیتے تھے اب کانگریس کی سرکار اور ویر بھندر مکہ منتری ہیں اور آجے ماجن ودائک ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے بھاجپا جیسی راجنیتی نہیں کیا ہے اور نہ ہی کریں گے یہ سارے شیکشن پروجیکٹ ہیں اور پیسہ آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ نورپور میں بھاجپا نے اپنے آپ تو کچھ نہیں کیا جب کانگریس سرکار کر رہی ہے تو بپکش کو تکلیف ہو رہی ہے سات لاکھ کی ایک ایریگیشن سکیم جو تقریباً پانچ سو کنال کور کرے گی ایریگیشن سکیم جارچ میں اس کا اوزھٹن کیا گیا اس سے ہمارے جو باگوان ہیں اور جو ایکریگولٹس کرتے ہیں ان کو بہت لام ہوگا یہ بڑی ایمپورٹن سکیم کی اینومیلیشن ہوئی اور اس سے میکھل کیونکہ منڈی بھی ساتھ میں ہیں تو جتنے بھی سبزی بغیرہ لگائیں گے تو اس کے لئے بہت اکلاپ آئے گوانی ایک دو مہلا منڈلز دو مہلا منڈلز کو بھی ساڑھے تین تین لاکھ کی بلڈنگز دی اور ان کو دس از ازار پیا سمانت کھرنے کے بھی دیا اور ایک بہت ایمپورٹنٹ اور ایک اینومیشن کی کہ یہاں پہ پلانٹ کلنک کھولا گیا ہے جو ہماری یہاں پہ رسکرچ یونیورسٹی تھی جو اس پر کے ساتھ مہا جن کے ٹائم میں بنی تھی اس میں ایک یہ بہت ایمپورٹنٹ ایڈیشن ہوئی ہے ہمارے فارمرز میں جب یہ مماری پڑھتی ہیں کسی بھی ڈھانکی ہارٹیکلچر کی ایسے شٹرس کی پریز گران کو تو یہاں سے انیلیسز ہوگا کہ کسی کے دیفیشنسی ہے تو پچیس لاکھ کی وہ جو ہے ایک پلانٹ کلنک اس کے انویشن کی گئی نورپور کے بس اڈے پر جواب دیتے ہوئے اجیم آجن نے کہا کہ نورپور بس ٹینڈ کا جلد ہی ادھگھاٹن ہونے جا رہا ہے جو کمپلیٹ ہے بس ٹینڈ میں اگر اپنی منجل میں کچھ دکانوں کا کام بچا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ وہ بیبخش کو کہنا چاہتے ہیں کہ نورپور میں جو کام ہو رہے ہیں اس کا انہیں سواگت کرنا چاہیے بس ٹینڈ کا جو ہے اس کا پرسو گیاں کو اگر گھٹن ہونے جا رہا ہے وہ کمپلیٹ ہے اس کا کچھ اگر فرس پرول میں ایڈیشن شاپس میں رہا کی کرنی ہوں گی وہ ہو جائے گی